بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده وانسلی وانسلیم على رسول کریم اما باب فوز اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنن بهی و لتنسرن نحم سیق اللہ مولانا نظیم اما اللہ و علائقہ تظہوی صلی علی النبی یا آجواللدین آمنوا صلی علیہ وسلم و تظلیمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ و علیکہ و اصحابہ یا حبی اللہ میرے محترم میرے بھائیو میرے عزیزو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیونکہ میری زبان اردو نہیں پنجابی ہے اور میں اپنا اظہار جو ہے وہ کوئی کرتا ہے کہ میں پنجابی جو ہی دیکھ کروں حیرت مولانا نے بڑی فسیل بڑی تقریم فرمائی خطاب فرمایا ہے اور میرے خیالی اصلا لوگا میں دلہ نو منور کرنے واسطے ہیں کہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمائی تاکہ ساڑے امام تاکہ بھائیو ساڑے خدمت ساڑے سامنے جو بھائیت کریمہ پڑی نتونننہ بہی وارتان فرنہ ادھا سادا الامان ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام وعدہ لیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در زمانہ کو سید پاؤ تو انہوں نے ایمان بھی لے آؤ انہوں نے شریعہ لکھتے عمل بھی کر دی حالانکہ تمام انبیاء اپنے اپنے کتابیں لے کے آئے اپنے اپنے شریطیں لے کے آئے زبور آئے دیل آئے لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس وقت میرا حبیب آئے تو اس وقت قاڑی تمام شریطیں پہ ہمریان سب کو خدم اور صرف نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو اسے اتباع کرنی اور ایند آئے اتراز لوگوں نے یہ بھی کیتا ہے میں اتنا نہیں کیتا ہونا کہ انبیاء اس وقت موجود ہیں جس وقت سکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں سناندی شکمتی عرض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر اللہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جتنے پیغمبر ہیں کہ اس وقت موجود آئین یا نئے جس وقت کہ مسید اقصاد نبی پاہ نے تمام انبیاء دی امامت فرمائی جتنے انبیاء ہیں جتنے پیغمبر ہیں تمام دی تمام امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عرض میں یہ کہ یہ جنہی ملاد شریف ہے یہ ملاد شریف مثلا تو بنا دے نہیں اصلا تو پتہ نہیں کی ملاد شریف کیے ہوندی ہے یہ تو اصلا اللہ تعالی پہ ہمرا دے روما اکٹھا کر کے انہوں بلا کے خوشی منائی پورنا اللہ تعالی نے ملاد منائی کہ اوزی مدد بھی کرنی ہے اوزی ایمان بھی لے ہونا یہ تو سنت خدا ہے اصلا جی سنت ہے نا ملاد شریف کو نامنا یہ جا اللہ تعالی کی سنت ہے سب کے پہلے اصلا جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے ملاد منائی ہے نا کہ میرے نبی آمان آلائے اوزی اکرمال واسے تیار ہو جاؤ اوزی شریعہ واسے عمل کرنے واسے تیار ہو جاؤ اوزی غلامی واسے تیار ہو جاؤ اور دیکھ دے اوٹو سے کہ کوئی آدمی آوے تو اصلا پہلے اوٹو سے جگہ بڑھانے آ سخائیاں کر دے آ بھئی اصلا جائے ایک میمان آ رہا ہے یقین منوں کے ایک لاسے ہی آزاریہ سے کم بے جو پہ خمبر آئے صرف اور صرف نبی پاک بھی کوئی خبری دیار ہو آتے دنیا سے کہ اللہ فرماں گا کہ میرا نبی آنالہ ہے میرا نبی دنیا سے آنالہ وہ دیکھ استقبال اللہ سے تیاری ہوگی اگر وہ نور ہی رہتے ہیں نور دی شکل ہی رہتے ہیں بشاہ دی شکل ہی نام دے ہیں کوئی اونا دی زیارت نہ کر سکتا نبی پاک جس وقت دیبرائیل علیہ السلام نور دی بارگاہ جو حاضر ہونے ہیں تو کیا عبرہیل علیہ السلام لوگ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ در نوری ہیں اگر دیکھ جائیں تو صرف نور نور ہی رہا ہو اور بشاہ کوئی نہ دے سکتے ہیں ویسے بڑے بڑے انبیاء اکرام اس دنیا سے تشیف لے ہیں بڑے بڑے مرتبے آلے عبرہیم علیہ السلام تشیف لے ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیب اللہ ہوئے اسمائیل علیہ السلام زبیب اللہ ہوئے عیسی علیہ السلام روح اللہ ہوئے موسی علیہ السلام قلیب اللہ ہوئے لیکن حبیب اللہ ہوئے قصر محمد الرسول اللہ ہوئے باقی صرف انبیاء ہیں مقام اتنی اپنی جگہ لیکن حبیب جو ہے وہ حقیق اور وہ ہے محمد الرسول اسے سلسل دیوچ موسیٰ قلیم اللہ نے انتجاہ کرتی کہ یا اللہ تو من اپنا آپ دکھا اپنا آپ دکھا اللہ نے فرمایا کہ تو من نہیں دیکھ سکتا اچھو شاہد تو ہندہ ہے کہ من دیکھنا نہ کوئی اور ہے میرے گر سمجھے کہ تو من نہیں دیکھ سکتا من دیکھنا لے کون ہے وہ میرا حبیب محمد الرسول اللہ چنانچہ سرکار جیسے کرتا تشریف لے گئے میراج شریف تھے تو اس وقت دیکھا جو موسیٰ قلیم اللہ اب نے مزار دیوی جی نماز مشروع ہے قدم بوسی کیتی عرض کیتا یا اللہ حضور کیا عطا فرمایا کیا عطا فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پچاس نماز پڑھنے حکم دیکھتا ہے تو موسیٰ علیہ اللہ عرض کر دے یا رسول اللہ واپس سے شریف لے ونیروں کو کم کرو یہ بہت زیادہ چنانچہ پھر اللہ 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 دبارہ پھر گئے پھر گئے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ دی تجلیات تھی زیارت موسیٰ قلیم اللہ نے نبی پاک دے تفیل کر دے رہے مار مار کر دے آپ عرشیہ عزیم تشیف لے جانے ہیں واپس آدھے ہیں جو اللہ تعالیٰ دے انوار ہیں انتی زیارت موسیٰ قلیم اللہ کر دے تو ایسا ملاد شریف بنانے ہیں خوشی دے کہ اگر ایک کافر میں خوشی دے خطر اپنی لونڈی دے عزاد کرن دی وجہ توں عزا بھی ٹل سگدہ لوگ عزا بھی میرے شدید ایک مسلمان یا کلمہ پڑھا نبی غلام ہے اور وہ خوشی بنہندہ ہے تو کیا ہو تھا کوئی حق نہیں بندہ جو سوچ کی وہ تھا بڑا رحیم بڑا کریم وہ تو آئے ہی مرتا رہ کے آئے استاد بیٹھے زیادہ سنجھا سنجھے کہ اللہ تعالیٰ جیلن نبی ہے پیار نبی محمد الرسول اللہ موسیٰ قلیب اللہ قلیب اللہ دہن عمرہ قلیب اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام رہو اللہ ہے لیکن حبیب اللہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دی اس عقید زیادہ رکھنا چاہیتا دوسری جو محل کرنا چاہاں جناب دی 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 صرف اتنی ہے کہ آسان خوشی ہے اور ایک خوشی کیوں نہ ہوئے محل جس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جو تشریف لے تو کسے ہسپتال دے یا کسے نرسد محلیوت کی جنہیں بلکہ استقبال ہوا حضرت مریم حضرت آزیہ ای حضور نحض استقبال وقت حضور تشریف لے دے کتنے بڑا شان نبی پاک دا بگ محل کر دے ہوں کہ کسے انسان پر زید اور زبان حضور دی ازاد احاطہ نہیں کر تھی تعریف نہیں کر تھی آسان اس طرح کر دیا کہ جس طریقے نا مصر دے بزار دے ایک بڑی اٹی لائے کے گئی ہے یوسف علیہ السلام خریدن واسطہ تو سارے آق ہے کہ تو بھی امیانی بہین ایک اٹی لائے کب اوزا کہ میں یوسف انہوں خریدن امیانی بہین انہوں نے دستہ کہ یوسف علیہ السلام دی اتنی اتنی قیمت بہنی بہین تیری اٹی اٹی لائے یوسف علیہ السلام خریدن اٹی لائے لیکن یوسف علیہ السلام دے خریدن آلہ دے میرا ناد ہو سکتا میرا ناد ہو سکتا اس لئے میرے بھائیو آج میں خاطر سجائی اس رحمت للعالمین دے خاطر سجائی یہ آمد تو بعد حضور دے امت پہلے میں ارد کیتی ہے کہ حضور دے رحمت دے اتنا اثر ہے کہ دو امت پہلے ہیں جس وقت وہ بد کردار ہو جاتی ہے تو انہوں نے شکل نہیں ہے لیکن نبی پاک امت اللہ تعالی نے بہت 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 سار کی تا کہ نبی پاک تفل انہاں جی شکلیں نہیں تبدیل ہو دی ہے انہیں دنیا رہنے بہت ہین تو اس نے نبی پاک نبی پاک تو اللہ تعالی غلامی نصیب رکھے اللہ تعالی غلامی پہ نصیب رکھے اور ہر سال زیادہ زیادہ ملاد شریف مناہ نظیب اللہ تعالی 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 شعب نصیب شکریہ شکریہ نصیب بہت نصیب شکریہ نصیب